بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فارمیسی ٹیکنیشن کے پریکٹیکل کے امتحان شروع ہیں آج دوسرا پیپر ہے کل پہلا پیپر ہو چکا تھا اسی طریقے سے یہیں اٹھائیس انتیس اور تیس اکتیس کو یہ چار دن پریکٹیکل کے امتحان آپ کے شروع ہیں آپ اپنے پورے کانفیڈنس سے پورے ہوش آباز سے جا کر اپنا امتحان دیں ریٹن ٹیسٹ کے ساتھ ہے تو وائوہ جو ہے وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ دیں گبرائیں نہیں دریں نہیں آپ کے سامنے جو فارمیسیسٹ آپ سے امتحان لے رہا وہ بہت شفیق اور رحمدر ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو محبت سے پیار سے پوچھے گا اس سے ڈرنا نہیں آپ نے ججگہ نہیں ہے کوئی کنفیوجن کا شکار نہیں ہونا سکون سے آپ اپنے پیپر کو کر کے آپ جو سوار وہ کرتا وہ بتائیں جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ بھی تسلی سے یعنی دماغ کے سارے کھانے کھول کر آپ سوال کو لکھیں اور صحیح یعنی لکھائی ہو آپ کی یعنی رائٹنگ بھی درست ہو لکھنا جو لکھ رہے ہیں آپ وہ بھی درست ہو تو آپ بہتر طریقے سے پیپر دیکھیں کانفیڈنس کے ساتھ کیونکہ آپ کے یہ ساری زندگی کام آنے والا ڈپلومہ ہے اس سے آپ کو میڈیکل سٹور کا لیسنس ملے گا جس سے آپ ساری زندگی آپ کو ملا ہے جس میں آپ نے بہتر محنت نہ کی جس وجہ سے آپ کو آج پریشان ہوگی جنہوں نے محنت کی ہے جنہوں نے یہ سب پڑھا پوری کلاسیں لی ہیں یا کسی کے پاس ٹیویشن پڑھا وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے اپنے پیپر دے رہے ہیں لیکن جس نے ابھی تیاری اچھے طریقے سے نہیں کی ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پیپر تسلی سے کریں ریٹن ٹیسٹ بھی اور ویوہ بھی یہ تسلی سے جواب دیں پورے ہوش آوا سے دیں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوجن نہ ہو اور آپ کے نمبر پورے آ سکے کیونکہ پریکٹیکل میں بھی اکثر فیل ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پریکٹیکل تو کم کم پاس ہو جائیں اگر کوئی پیپر رہ جاتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کی سبلی آجے گی لیکن سارے نہ رہ جائیں یعنی کوئی ایک ادھا رہ گیا ہونا تو چاہیے کہ سارے کے سارے میں آپ کے پاس ہو جائیں آپ مکمل طور پر اس میں سے پاس ہو جائیں لیکن کسی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی اقدار رہ بھی جاتا ہے تو اس کا آسانی سے پیپر دے سکتا ہے اگر سارے رہ جائیں تو یہ غرض ہوگا تو بہتر ہے کہ آپ اپنا امتحان تسلی سے دیں و السلام